بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈن کلاس آج ہم جو لیسن سٹارٹ کریں گے وہ ہے چوگر خور جس کا آج فرسٹ لیکچر ہوگا ملمہ کی ریڈنگ ہم لوگ کر رہے تھے اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آپ لوگوں نے سو پیسٹن آنسرز اور میننگز اور ساتھ میں خلاصہ جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا یاد کر کے جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ کے لیے لکھ بھی لیا ہوگا شفی اکیل کا لکھا ہوا یہ سبق ہے ایک لوگ داستان ہے چوگر خور جس کی آج ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کریں گے شفی اکیل انہوں نے اپنا زیادہ تر کام لوگ داستانوں پر کیا زیادہ تر کام ان کا لوگ داستانوں پر مشتمل ہے لوگ کہانیوں کے ترجمے کیے یہ مختلف لوگ داستانوں کو انہوں نے ارتوں میں منتقل دیا چوگر خور جو ہے وہ بھی شفی اکیل کا جو ہے جو سبق ہے ہم لکھا ہوا یہ بھی ایک لوگ داستان ہے سنب کے تبار سے یہ ایک لوگ داستان ہے لوگ داستان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی کسی تہذیب کی کسی بھی زبان کا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے مصنف کا جو ہے وہ کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا یہ کہانیاں سینہ بسینہ جو ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں کیا مطلب کہ زبانی جو ہے یعنی کہ یہ بقاعدہ طور پر جو ہے ریٹن فارم میں موجود نہیں ہوتی بلکہ جو ہے بڑوں نے سنی انہوں نے آگے سے اپنے بچوں کو سنائی انہوں نے آگے اپنے بچوں کو سنائی یعنی کہ زبانی جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کہانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کہانیوں کے ذریعے محبت احسار خلوص جیسے جذبات دوستی بہادی جیسے جو صفات ہیں جو کہ معاشرے میں پھر پروان چڑھتی ہیں یعنی کہ یہ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہوتا ہے اور کہ اپنی نسل کی کردار سازی کے لیے کہانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں تو چوغل خور جو ہے اسو یہ شفیقیل کی جو ہے وہ لکھا ہوا جو سبق ہے یہ لوگ کہانی ہیں لوگ داستان ہیں اس کہانی کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے کہ چوغل خوری جیسی جو برائیاں ہیں ان کے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے پر ان کو واضح کرنا ہے کہ چوغل خوری جو ہے یہ ایک اخلاقی برائی ہے اور اس سے فتنہ پروری غیبت بد اخلاقی اور اس طرح کی جو ہے برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں اسلامی لحاظ سے یہ ایک جو ہے قابل مضمت جو ہے یہ فیل ہے اور اسے منع فرمایا کیا ہے لوگ داستان کس کو کہا جاتا ہے لوگ داستان کیسی ہوتی ہیں اس چیز کا بھی جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ مفہوم کیا ہوتا ہے لوگ داستان کیا ہوتی ہیں جو آپ لوگ اب یہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا چوغل خور چوغلی کرنے والے کو کہتے ہیں اب چوغلی کیا ہے کسی شخص کی ادم موجود کی میں اس کی سچی جھوٹی بات کرنا چوغلی کہلاتے ہیں ہم بڑا چڑھا کر کسی کے کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی غیر موجود کی میں وہ چوغلی کہلاتی ہے اور ایسا کرنے والے کو ہم چوغل خور کہتے ہیں لیسن کی طرف آئیے ٹیتھ کلاس ریڈنگ آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے پیچ نمبر سیونٹی سے فرس جو پیراگراف ہے اس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ لوگ داستان ہوتی کیا ہے اس سبق میں چوغل خور کے بیانات جھوٹ کے زیل میں آتے ہیں اور یہ چوغل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے کہتا ہے کہ یہ جو چوغل خوری کی بجائے فساد برپا کرنے سے زیادہ تعلق رکھتا ہے یہ لوگ کہانیاں یا لوگ داستانے کسی معاشرے تحصیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کوتا پتا نہیں ہوتا یہ کہانیاں سینہ بس سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کے ذریعے سے محبت خلوص احسار خلوص مروت اتحاد دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ وہی بات ہے پورے پیراگراف میں جو بھی میں نے لوگ داستان کے حوالے سے آپ کو بیان کی ہے اپنے نیسن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ ٹین کلاس اگلے وقتوں کی بات ہے پرانے یعنی کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک چوغل خور رہتا تھا دوسروں کی چوگلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لا کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا اس نے بار ہا بار بار اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چوگلی نہیں کھائے گا کہتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک چوگل خور رہا کرتا تھا دوسروں کی چوگلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور اپنی لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی سعادت کو نہیں چھوڑ سکا اور اس نے بار بار ارادہ کیا کہ اب وہ کسی سے بھی کسی کی چگلی نہیں کھائے گا ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا لیکن ہر بار وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتا دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اپنی اسی عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ یہ کام کر جاتا تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اس کو اپنی ملازمت بھی جو ہے اس کو چھوڑنی پڑی تھی اس کو ہاتھ دھونے پڑے تھے اس کی ملازمت بھی ختم ہوگی تھی چنانچہ اب وہ بیکار تھا اس نے دوسری ملازمت کی پتہری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بزر کرتا رہا دوسری ملازمت دھونڈی ہے دوسری ملازمت اس کو نہیں مل سکی ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کچھ دن تک تو جمع پونجی جو کچھ اس نے جمع کیا ہوا تھا اس پر اس نے گزارا کر لیا لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آجائے اب وہ نوکری اور مزدوری دھونڈنے کے لیے اس نے بہت زیادہ کوشش شروع کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھوکا رہنا پڑ جائیں مختلف لوگوں سے کہا دردر کی خاک چھانی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھیرا ایک ایک پاس کیا مگر مسیبت یہ تھی کہ چوگل خور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا گاؤں کے تمام لوگ اس کی اس عادت سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چوگلی خانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے اس لئے اسے کوئی مو نہیں لگاتا تھا اب کوئی بھی اس کو ملازمت نہیں دے رہا کیونکہ اس کی چوگل خوری کی عادت تھے ہر کوئی جو ہے وہ واقف تھا آخر جب وہ مسلسل نکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقف آقو تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہی اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے جب مسلسل نکامیوں سے وہ تنگ آ گیا اور نوبت اس کی واقفی جو ہے وہ بھوکے رہنے تک پہنچ گئی ہے تو اس نے دل میں سوچا کہ اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہیے اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمانی چاہیے چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں میں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے اس نے اپنے ضرورت کا تھوڑا بہت سامان لیا گاؤں کو چھوڑا اور سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی اور جگہ جا کر کسی اور گاؤں میں یا کسی اور شہر میں جا کر وہ اس کے نوکری مل جائے چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے اس سے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس کیا اور اس سے کہا آپ مجھے اپنی ملازمت میں رکھ لیں اب وہ ایک گاؤں میں پہنچا ہے وہاں پر اس کی ملاقات جو ہے وہ ایک کسان سے ہوئی ہے اور کسان کو اس نے کہا کہ مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لو کسان نے اسے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو دریافت کیا پوچھا کسان نے اسے پوچھا کہ تم کیا کیا کام کر سکتے ہو چوگل خور نے جواب دی ہے مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا کھیتوں میں کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا ان دنوں جو ہے وہ کسان بھی اکیلا تھا اور کھیتوں میں اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا جو ہے وہ بھی نہیں تھا اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی ہلکا ہو جائے گا یہی سوچ کر اس نے چوگل خور سے پوچھا کہ میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ رہا ہوں تو تم کیا تنخال ہوگے اب اس کے کام کے لیے اس کو ضرورت ہی ملازم کی لہٰذا اس نے سوچا کسی آدمی کو ملازم رکھ لیتا ہوں اسے میرے بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا میرے کام میں ساتھ میری مدد کروائے گا اور یہی سوچ کر اس نے چوگل خور سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہوں تو تم جو ہے وہ کیا تنخال ہوگے اس پر چوگل خور نے بڑے اتمنان سے بڑے تسلی سے جواب دیا کچھ نہیں میری کوئی تنخال نہیں ہے کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تاجب ہوا بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کام کرے گا اور تنخال بھی نہیں لے گا بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جواب میں چوگل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت بس یہی میری تنخال ہے کہ روٹی کپڑا مجھے دے دیں اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ ایک بات کی اجازت دے دیں یہی میری تنخال ہوگی اب کسان پوچھتا ہے کس بات کی اجازت چوگل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں چھے ماہ بعد آپ کی صرف ایک چوگلی کھا لیا کروں چوگل خور کی یہ بات تو اپنے جگہ بڑی عجیب تھی کہ کسان نے اپنے دن میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے پھر اس نے اپنے آپ کو امادہ کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کسان نے خود کو تیار کرنے کے لیے کہا کہ اگر چھے ماہ بعد ایک چوگلی کھاتا ہے تو کھا لے میرا کیا جاتا ہے یہ کسی سے میری چوگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے اب آپ کو جیساں انسان خود کو کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے ذہنی طور پر کہ چھے ماہ بعد یہ میری ایک چوگلی کھا بھی لیتا ہے تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا میرا کیا نقصان کر دے گا میرے پاس کون سے راز ہیں جو یہ ظاہر کر دے گا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے چنانچہ چوگر خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا روزانہ صبح صویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا بیلوں کے لیے چارہ کارتا حل چلاتا گاہی کرتا گاہی کرنا دانے اور فصل میں سے جو دانے اور بھوسا ہوتا ہے ان کو الگ لگ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو گاہی کرنا کہتے ہیں اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ پٹاتا تھا دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ چھے ماہ بعد چوگل خورنے چوگلی کرنے کی اجازت مانگی تھی اب دن گزرتے گئے ہیں کسان بھول گیا ہے کہ چوگل خورنے جو ہے وہ اس سے جو ہے اجازت مانگی ہوئی ہے چوگلی کرنے کی اور اس نے اجازت دے بھی دی تھی کسان اس حرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا ادھر چوگل خورنے کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے چھے ماہ بیٹھ چکے تھے اور اب اس کا دل جا رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چوگلی کھائے اب ملازم کو جو ہے وہ کسان کے پاس چوگل خور کو ملازم ہوئے چھے ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیٹھ کیا تھا اور اس کا دل کا رہا تھا کہ وہ کسان سے کسان کی جو ہے وہ کسی سے چوگلی کرے وہ چھے ماہ سے اب تک اپنی سعادت پر جبر کیے جبر کیے ہوئے تھا اپنی سعادت کو برداشت کیے ہوئے تھا مگر اب معاہدے کی مدد ختم ہونے پر اپنے آپ کو کابو میں رکھنا اس کے بس میں نہ تھا اب جو وعدے کی جو مدد ہے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ مدد ختم ہوگی تھی اور اپنے آپ پر کابو رکھنا چوگل خور کے لیے نہائی تھی مشکل ہو چکا ہوا تھا چنانچہ وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چوگلی ضرور کھاؤں گا اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے اب وہ اپنی عادت سے جو ہے ایسے بھی باتیں کے مطابق میرا حق بنتا ہے ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی یہ دیکھ کر چوگل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں کسان کی بیوی بولی ضرور کہو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے اب کیا ہوا ہے کہ چوگل خور جو ہے ایک دن کسان معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں گیا ہوا ہے اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی چوگل خور جو ہے وہ یہ دیکھ کر کسان کی بیوی کے پاس گیا اور اس کا بڑا ہمدرد بنتے ہوئے سے کہتا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں کسان کی بیوی کہتی ہے ضرور کہو برا ماننے کی کیا بات ہے چوگل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا ہے اس میں تمہارا ہی بھلا ہے اب جب اس نے یہ کہا کہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے تو کسان کی بیوی کو جو ہے وہ تھوڑا سا شک ہوا اس نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو کوئی ضروری بات ہے یہی خیال کر کے وہ کہانے لگی کہ ہو کیا بات ہے جواب میں چوگل خور نے بڑے رازدارانہ انداز میں بولا دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے ابھی اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے اب جواب میں چوگل خور نے جو ہے نہائیت ہی خفیہ انداز اپناتے ہوئے اس کو کہا ہے کہ کسان جو ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے یہ بیماری تم سے اب تک چھپائی ہوئی تھی کوڑی جو ہے وہ جزام کی بیماری ہے جس میں انسان کا جسم ہے جو جلز ہے وہ اوپر سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہارا جو کسان ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے کوڑی ہو گیا ہے کسان کی بیوی نے چونکر بولا کسان کی بیوی کے لیے یہ بات حیرت زیادہ تھی وہ حیران ہو کے کہتی ہے کوڑی ہو گیا ہے اسے بڑا تاجب ہوا کسان کی بیوی جو ہے اس کو بڑی حیرت ہوئی یہ بات اس کے لیے جس قدر نہیں تھی اس کے کہیں زیادہ حیران پن بھی تھی حیران کر دینے والی بھی تھی چوگر خور نے اپنا تیر نشانے پر بیٹھا دیکھا بیٹھتا دیکھا تو بولا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو اب جب چوگر خور نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہا ہے کامیاب ہو رہا ہے تو اس نے اس پر مزید اسے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم آزما کے دیکھ لو اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی اس نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو بہلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے نیازہ اس نے جلدی سے پوچھا مگر میں کیسے آزما ہوں اب اس نے سوچا ہے کہ کسان جو ملازم ہے اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو نیازہ اس نے جلدی سے اسے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں کیسے آزما ہوں چوگل خور جھٹ سے کہنے لگا جھٹ فوراں چوگل خور فوراں سے کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے پھر اس کو سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے جب آدمی کوڑا ہو جائے تو اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اگر تم یہ جانا چاہتی ہو کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاڑ کر دیکھ سکتی ہو اب اس کو سمجھانے والے انداز میں اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اور اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان آیا واقعی کوڑی ہو گیا تم جو ہے اس کے جسم کو زبان سے چاڑ کر دیکھ سکتی ہو کسان کی پیوی کو چوگل خور کی تجویز پسند آئی اس نے سوچا اس سے نوکر کا جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا کہ اس بات سے اگر میں آزماتی ہوں تو مجھے نوکر کے بھی جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا اس نے کہا اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی یہاں تک نشان لگا لیجئے ٹین سلاس آپ لوگوں نے آج ہماری ریڈنگ یہاں تک ہی ہوگی اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ کے میننگ ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اس کے بعد ایک پیج پر لکھ کر جو ہے خود سے ان کے زبانی جو پھر میننگ لکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کتنا اس کا جو ہے وہ یاد ہو گیا ہے چگل خور کے آپ لوگوں نے اس کا میننگ اسی طرح سے ملمہ جو ہے اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ یاد کرنا ہے اور خود سے جو ہے زبانی لکھ کر اس کے بعد اس کو آپ خود چیک کریں گے تاکہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہو سکے